کوکے سو بچے ہم لوگوں نے جو بات کرنی تھی وہ کر لی تھی کہ جو بھی ایک ڈیزیز ہے اس کی جو چین ہے وہ کس طرح سے کانٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے اب ہمارا مین ایم بھی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اس انفیکشن کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا سٹریٹیجز بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں سے وائی وائی میں کوشن کیا رہا سکتا ہے کہ جی آپ کی ایریا میں ایک دم سے ایک انفیکشن پھیل گیا اپیڈیمک پھیل گیا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ڈیزیز اگر ہے کمینی کیبل ڈیزیز ہے تو آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے تو بیٹے اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس تین مین پیٹرنز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون ہم نے ابھی جو دیکھی جو چین تھی بیسیکلی جو کہ ڈیزیز کے لیے ریسپونسیبل تھی ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے کیسے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں آپ کو یاد ہو تو پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ چین کے اندر تین چیزیں انوالو ہوتی ہیں نمبر ون ہوسٹ اور آپ کا جو ریزروائر ہے وہ نمبر ٹو ہم نے کہا کہ جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے ایجنٹ کی وہ اور نمبر تھری آپ کا سسپٹبل ہوسٹ ہے اب سب سے پہلے ہم لوگوں نے اگر اس چین کو ٹرمینیٹ کرنا ہے تو ہم نے ریزروائر جو ہے اس کے تھو کیا کرنے کی کوشش کرنی ہے ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے ریزروائر وہ ہے جس کے اندر انفیکشیس ایجنٹ آ گیا ہے ریپلیکیٹ ہو گیا ہے یا پھر اس نے آگے جا کے کسی ایک انسان کو ایفیکٹ کر بھی دیا ہے تو ہمارے پاس کیا سٹریٹیجیز ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اس کیس کو اس ڈیزیز کو جو کہ ریسپونسیبل ہو سکتا ہے فر انڈیمک اور پینڈیمک کیا تو اس کو ہم لوگوں نے ڈائیگنوز کرنا ہے فیزیشن جو ہے وہ ایک تینٹیٹیو ڈائیگنوزز بناتے ہیں اور پھر وہ ہیلتھ آثورٹیز کو بتا دیتے ہیں کہ جی فور اگزامپل جی اس گلی میں فلاں گلی میں کووڈ گئے کیس آ گیا ہے اور وہ وہاں کے لوگوں کو ایفیکٹ کر سکتا ہے پھر کیا ہوگا پیٹے جو بھی ڈیزیز آئے ٹھیک ہے تو ہیلتھ جو بھی سپیشلی کمیونکیبل ڈیزیز آئے جن کے لئے مست کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی ڈیزیز آئے تو آپ نے ہیلتھ آثورٹیز کو کیا کرنا ہے بتانا ہے فور اگزامپل کسی بھی جگہ پہ پولیو کا کیس آئے تو فوراں وہاں کے ہیلتھ آثورٹیز کو بتایا جاتا ہے ایون نیوز میں بھی آ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کیا نوٹیفائی کرنا ہے نوٹیفائی کرنے کے بعد تھرڈ چیز ہوتی ہے آئیسولیشن یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے جس کو بی ٹی بی ہو گیا یا پولیو ہو گیا یا پھر ابھی ہم دیکھیں گے کہ ٹیٹنس ہو گیا یا چکن پاکس ہے یا سمال پاکس ہے یا کووڈ ہے ہم نے اس انسان کو فوراں سے آئیسولیٹ کر دینا ہے الگ کر دینا ہے تاکہ اس کے گھر والے اور ارد گرد والے لوگ اس سے بیمار نہ ہو یا ان کو یہ ڈیزیز کمیونیکیٹ نہ ہو نیکس چیز بیٹے یہ ہوتی ہے کہ کورنٹائن کا جو ٹائم ہے وہ بھی ہم لوگ سیٹ کر لیتے ہیں کورنٹائن بیسیکلی ہوتا ہے کہ اگر فور اگزمپل میں کہوں لاہور میں بہت سادہ کووڈ پھیلا گا ہے تو کوئی بھی جو لاہور سے نکل کے اسلامباد آئے گا تو اسلامباد آکے اس کو پہلے ائرپورٹ پر اپنا دکھانا پڑے گا کہ نہیں اگر میں اس ایریا سے آ بھی رہا ہوں تو میری ویکسینیشن ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے اگر وہ ویکسینیشن کارڈ نہیں دے سکتا تو کووڈ کا جو انکیویشن پیریڈ 14 to 21 تھا 14 to 21 ڈیز کو کورنٹائن میں رہنا پڑے گا جتنا بھی انکیویشن پیریڈ ہے لوگوں سے آبادی سے دور رہنا پڑے گا پھر وہ آبادی میں آکے گل مل سکتا ہے تو کورنٹائن جو ہے وہ ایک میئر ہوتی ہے جو کبیسی کے لیے دوسری کمیونٹی کو بچانے کے لیے لی جاتی ہے گئی پہ اس نے پیریڈ آف کورنٹائن بتایا آپ نے یاد رکھنا ایم سی کیو کے لیے جو کولرہ ہوتا ہے یا پلائگ ہے یا فیور ہے یلو فیور کولرہ کے لیے جو ہے وہ 5 ڈیز اور پلائگ کے لیے 6 ڈیز اور پلائگ کے لیے 6 ڈیز اور پلائگ کے لیے بھی 6 ڈیز جو ہے وہ کورنٹائن کرنا پڑتا ہے 4 چیز بیٹے جو امپورٹن ابھی آپ لوگوں نے سب نے کووڈ کے بعد دیکھ لی ہوگی ہم ڈس انفیکشن شروع کر دیتے ہیں کس کی ڈس انفیکشن جہاں پہ کووڈ ہوا اس کے گھر کے اندر ڈس انفیکشن کریں گے اس گلی محلے کے اندر ڈس انفیکشن کریں گے اور فار اگزمپل اگر چائنہ میں تھا کووڈ تو چائنہ سے جو بھی جہاز آ رہا تھا سارا سامان لے کے اس کو بہت زیادہ ڈس انفیکٹ کیا رہا تھا یعنی اس کے اوپر سپریز کیے جا رہے تھے سب کچھ میرمنٹس لی جا رہی تھی ناکہ ایجنٹ کو ہم لوگ مار سکیں اگر وہ پھیلنے کی کوشش بھی کرے اس کو روک سکیں اب اس ڈس انفیکشن کے اندر فردر بہت ساری ٹائپس آ سکتی ہیں فور اگزمپل بیٹے ڈسٹرکشن آف انفیکٹنگ ایجنٹ کو بیسی کلی ڈس انفیکشن کہتے ہیں جو بیس چیز کے لیے آپ سپریز اور ایجنٹس یوز کرتے ہیں ان کو ڈس انفیکٹنٹ کہتے ہیں نامبر ون ہمارے پاس ہو سکتی ہے پروفالیکٹک ڈس انفیکشن یہاں پہ ہم ڈس انفیکشن کی بہت سارے ٹائپس پڑھنے لگے ہیں پروفالیکٹک ڈس انفیکشن کا مطلب ہوتا ہے آپ نے پروفالیکسکلی کر لیا یعنی وارٹر کے اندر آپ نے کلورین ایڈ کر دیا جو بھی جراسی میں مر گئے اسی طرح دودھ آپ کے گھر میں آتا ہے ہمیں بھی اس کے اندر بیکٹیریاں ہوں بھی اس میں بیماری نہیں کی لیکن پروفالیکٹکلی آپ دودھ کی پوسٹرائزیشن کرتے ہو بال لیتے ہو پھر یوز کرتے ہو تو پروفالیکٹکلی ڈس انفیکشن کی جاتی ہے نمبر ٹو بیٹے آپ کے پاس کنکرنٹ ڈس انفیکشن کی جاتی ہے کنکرنٹ ڈس انفیکشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس بھی انسان کو فار اگزمپل اگر کووڈ ہو بھی گیا ہے تو اس کی بیڈ سائیڈ جو بھی ہے اردھ گردھ ہر چیز کو ڈیلی سپری کیا جائے دھویا جائے سب کچھ کیا جائے ٹھیک ہے then ہمارے پاس آتی ہے ٹرمینل ڈس انفیکشن یہ پریکٹس ہم نے ہوتے بھی دیکھی ہوں جب کووڈ ہوا تھا تو جب وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد پورے گھر کی ڈیپ سفائی انڈس انفیکشن انڈ سپری انڈ سب کچھ کیا جائے at the end of the disease this is terminal ڈس انفیکشن پھر بیٹے ڈس انفیکشن کے اندر ایک اور چیز آجاتے اس کو ہم کہتے ہیں سٹریلائزیشن سٹریلائزیشن میں بھی بیسیکلی ہم جو ہے ایسی کچھ میتھڈز یوز کرتے ہیں جن کے ہم لیونگ اورگینزم جو ہے چاہے وہ پیتھو جانک ہے نون پیتھو جانک ہے سپور ہے نون سپور بیارنگ تمام لیونگ اورگینزم کو جب ہم کل کر لیتے ہیں تو اس کو سٹریلائزیشن کہتے ہیں اس کے لیوہ بیٹے کچھ ایس سپٹک میئرز بھی آپ لے سکتے ہیں ایس سپٹک میئرز میں اب آپ کے پاس بیکٹیریو سیڈل ڈرگز بھی ہوتی ہیں بیکٹیریو سٹیٹک بھی ہوتی ہیں ان دین مو کہتا ہے انفیکٹیسائیڈ بھی ہوتی ہیں بیکٹیریو سیڈل وہی ڈرگز جو آپ دیں گے تو بیکٹیریو کل ہو جائیں گے بیکٹیریو سٹیٹک وہ جو آپ دیں گے تو ان کی گروت انہیبیٹ ہو جائے گی اور انسیکٹیسائیڈ وہ جن کو ہم دیں گے تو انسیکٹ ڈسٹرائی ہو جائے گا فار ایکزمپل موسکیٹو کو گھر میں موٹین کا سپری آتا ہے یا ڈی ڈی ٹی آتا ہے ٹھیک ہے سو ڈسنفیکشن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں یعنی فار ایکزمپل ہم نے کہا ہم نے پروفیلیٹک ڈسنفیکشن کر لی جیسے کہ ملکی پوستوریزیشن نمبر ٹو ہم نے کہا کنکرنٹ ڈسنفیکشن اس کی بیٹ سائٹ پہ جس کو بھی ڈیزیز ہے ٹرمینل ڈیزیز جب ڈیزیز ختم ہو گیا پھر ہم نے سٹریلیزیشن کی لیوینگ ارگینیزم ایدھر وہ سپور فارمنگ کے نہیں تھے ان کو کل کیا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس چیز آ جاتی ہے اے سپٹک میں یہ لینا اور اے سپٹک میں ہمارے پاس فردر آگے بیکٹیریو سٹیٹک ہے بیکٹیریو سٹل ہے and then تھرڈ چیز تھرڈ چیز کونسی ہے ہمارے پاس انفیکٹیسائیڈ ٹھیک انسیکٹیسائیڈ جیسے ہم نے کہا کہ موسکیٹو کو مارنے کے لیے ڈیڈیڈی موٹین سپریز وغیرہ یوز ہوتے ہیں پھر ایک اور چیز ہوتی ہے ڈس انفیکٹ کرنے کے جس کو ہم ڈی آرڈرنز کہتے ہیں ڈی آرڈرنز میں بسیکلی ایسے ہم لوگ وہ یوز کر رہے ہوتے سلوشن جو کہ کسی بھی چیز کی سمیل کو آکے نیوٹرلائز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فینائل کو یوز کر سکتے ہیں ایسا ڈی آرڈرنز جو گندہ آرڈر ہے اس کو رموف کرنے کے لئے نیوٹرلائز کرنے کے لئے اسی طرح اب ایک اور چیز ہوتی ہے ہمارے پاس جس کو ہائیڈرو سائنک ایسیڈ گیس کہتے ہیں یہ جو ہائیڈرو سائنک ایسیڈ گیس ہے اس کو بہت اتیاد سے یوز کیا جاتا ہے اس کو یوزیلی ہم لوگ یوز کرتے ہیں ریٹس کو مارنے کے لئے ایک دم کہیں پہ اگر ریٹس بہت سادہ چوہے آج ہیں سیم ایس بیٹے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کووٹ کے ٹائم میں ڈس انفیکشن کی جاتی ہے کس کی ائر کرافٹس کی بھی ٹھیک ہے جہاز کو اندر سے باہر سے بہت اچھا ہو کیا جاتا تھا before landing after landing وغیرہ and فائنل چیز ہم ہیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہیٹ کے ساتھ ساتھ ہم سٹیم کو بھی یوز کر سکتے ہیں سٹیم پھر دو تین طرح کی ہوتی ہے ایک ہم لوگ جو ہے وہ کرنٹ سیم ہوتی ہے پھر سیچوریٹڈ ہوتی ہے and then آپ کے پاس جو ہے وہ سپر ہیٹڈ سٹیم بھی ہوتی ہے یہ سارے پروسیزیور کر کے آپ ڈس انفیکشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے اور ڈس انفیکشن میں آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ اپنے انفیکشن کو یا جو انویڈنگ ایجنڈ ہے مایکرو اورگینیزم اس کو کل کرنے کی کوشش کر رہے ہو ٹھیک ہے سو ایک تو آپ نے اس کو ڈائیگنوز کیا نوٹیفائی کیا اس کو آئیسولیٹ کر دیا کورنٹین کیا and ڈس انفیکشن کیا ڈس انفیکشن کرنے کے بعد یہاں پہ اس نے کہہ دیا کہ کون سے مین ایسے ایجنڈ ہیں جو ڈس انفیکشن کے لئے یوز ہوتے ہیں تو بہت سارے for example نیچرل آپ کو بتا ہے گھروں میں نزائیاں وغیرہ سردیوں گھرمیوں میں ساری کی ساری سن لائٹ میں جا کے پینک کی جاتی ہیں جراسی مر جاتے ہیں ٹھیک ہے یا ایئر میں یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری طرف ہمارے پاس فیزیکل for example ہم برننگ یوز کر سکتے ہیں ہارٹ ایئر یوز کر سکتے ہیں ٹیمپریچر یوز کر سکتے ہیں بوائل کرتے ہیں کسی چیز کو اس سے ہو سکتا ہے کیمیکل جیسے ابھی ہم لوگوں نے بات کی فینول ہے یا ہیلوجنز ہے یا اکسیڈائزنگ ایجن بغیرہ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بیٹے تو یہ ایجن ہے جن کے تھوہ ہم نے کیا کرنی ہے ڈس انفیکشن کرنی ہے اور فائنل چیز ہوتی ہے ادھر ہی اپیڈیمیلوجیکل انویسٹیگیشن اپیڈیمیلوجیکل انویسٹیگیشن میں کیا کرتے ہیں ہم لرن کرتے ہیں کہ اگزیکٹ ڈلنس کب ہوئی تھی پیشن کو کیا پیکس آئی تھی کب وہ ٹھیک ہو گیا کیا سوچتا یہ وہ ساری اس کی ہسٹری جو لیتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تو یہ ایک پہلی چیز ہوتی ہے ہمارے پاس دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں دوسرا ایک تو ہم نہیں کنٹرول کیا دوسرا بیٹے ہم یہ کر سکتے ہیں نمبر ون ریزروائر نمبر ٹو کہ اس کی جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس ٹرانسمیشن کو ہم کسی طرح انٹرپٹ کر دیں یعنی اس کی انوائیمنٹ وغیرہ کو کچھ اس طرح چینج کریں کہ جو اس کی ٹرانسمیشن ہے وہ نہ ہو سکے اس کو ٹرانسمیشن کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں نمبر ٹری جو آپ کا ہوسٹ ہے سسپٹیبل ہوسٹ ہے آپ اپنے ہوسٹ کو کریں ہوسٹ کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں ہوسٹ کی یا تو آپ پیسے ویمینائزیشن کھریں امینو گلوبلن وغیرہ دیں یا پھر آپ اس کو ویکسین دے دیں تاکہ وہ اس ڈیزیس ایفیکٹ نہ ہو سکے جیسے گھر میں ایک انسان کو کووڈ ہے تو باقی ساتھ ویکسین لگوال لیں گے کہ ان کو نہ ہو سکے ٹھیک ہے سو یہ ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں تو ایک تو ہم نے اس طرح سے کنٹرول کیا اور اس میں بھی بیٹے آپ کے پاس تین طریقے ہیں ریزروائر کنٹرول ٹرانسمیشن کو روک دیں یا ہوسٹ کو امینائزیشن کریں اور پھر یہ جو ریزروائر کنٹرول اس میں یہ سارے سٹیپس آپ نے بتانے ایک تو یہ ویتھڈ ہو گیا اور اس کے آگے سب ویتھڈ ہو گئے نمبر ٹو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ پروفیلیکٹک کچھ ٹویٹمنٹس وغیرہ کوئی ڈرگس وغیرہ سٹارٹ کر دیں اور نمبر ٹری آپ لوگ ہیلتھ ایڈوکیشن دیں لوگوں کو اس کے بارے میں گائیڈ کریں اور وہ پھر خود دی جب اتیاط کریں گے تو اتیاط لات سے کافی بہتر ہے تو یہ ہو جائے گا اب باری آجاتی ہے نیکس ہمارے پاس کمیونی کیبل ڈیزیزز کی تو ایجس ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو کچھ مشکل نہیں لگ رہا ہوگا اب اس سے آگے تو چیزیں بہت آسان ہیں اب بیٹے ہم لوگوں نے کمیونی کیبل ڈیزیزز پڑھنے کمیونی کیبل ڈیزیزز کا مطلب ملیریا وغیرہ رسپریٹری بہت امپورٹن ہیں اسی طرح انٹسٹائنل ہیں ٹھیک ہے جو کہ کالرہ ہیپٹیٹس ٹائفائیڈ فوڈ پویزنگ ہے اور پھر زونوسز یعنی جو کہ آپ کو گوٹی برل اینیمول سے لگتے ہیں ریبیز ہو گیا یا گروسلوسز ہو گیا اسی طرح ریکیٹیشل ڈیزیزز ہیں اور بیٹے آپ کے پاس کچھ سر فیس انفیکشن ہے ٹرائکوما آنکھ کے اندر بنتا ہے لپرسی بھی ہوتی ہے سیکشوری رانس مٹیڈیا ٹیٹنس وغیرہ اب ہم یہاں سے کمیونکیبل ڈیزیززز کو سٹارٹ کریں گے بہت سادہ آسان ہے آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیا کر رہے اور ہم کیسے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کیسے پیٹکے